بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے کرم اور مدد کے ساتھ آج کی وڈیو شروع کرتے ہیں آج کی وڈیو میں ڈیکورویشن کی چیزیں ہیں کچھ چیزیں ہیں جس میں دو فلاور اور ریبن کے فلاور کی چیزیں ہیں اور بھی کچھ چیزیں ہیں چلیں پھر آج کی وڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ یہ دیکھیں یہ ہے یہ چھوپ اسٹک سے بنا ہے پلار ہے اس کے اندر اور اس سے یہ بنایا ہے یہ ہے اور لیس ہے جو ریڈ رنگ کے لگی اوپر یہ لیس لگی بھی ہے یہ اور اس کے علاوہ یہ کارٹ ہے دیکھیں یہ کارٹ ہے یہ یہ جو ہے آئس کریم اسٹک سے یہ بنایا ہے اس کے اندر پوم پوم لگائے میں ہیں اور لیس ہیں اور کپڑا ہے کپڑے اپنی مرضی سے آپ لگا سکتے ہیں جو اس کے ویل بنائے ہیں یہ گتے کو کٹ کے بنائے ہیں میں نے گتے کو کٹے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ بنایا ہے یہ اور دوسرا یہ ہے یہ میں نے ایک ڈبہ تھا گتے کا اس سے بنایا ہے یہ یہ چیز جو ہے یہ گتے کا ڈبہ تھا یہ اس سے بنایا ہے اور یہ بھی سب یہ گتے کو کٹ کے یہ کیا ہے اور اس کے بھی ویل یہ اس طرح سے بنائے ہیں یہ یہ سب ڈیکوروشن کی ہیں اب اس کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو اگر کچھ دینا جیسے چوکلیٹس رکھ دی اپنے لیونگ روم میں چوکلیٹس رکھ دی کچھ بھی رکھ دیا یا کسی کو چوکلیٹس دینی ہے یا کچھ دینی ہے آپ کو تو اس میں رکھ کر دے دیا تو یہ اس چیز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے جو میں نے کیا تھا کہ میں نے دیا تھا چوکلیٹس اسے تھوڑا بڑا بنا کر اور اس میں بیڈے کی چوکلیٹس وغیرہ رکھ کر میں نے دی تھی یہ تو یہ اس طرح سے یہ بناوا ہے یہ یہ ہے دوسرا یہ ہے یہ چھوٹا سا ہے یہ دیکھنے کو تو یہ چھوٹا سا سوفا ہے یہ یہ ہے یہ سوفا ہے لیکن بیسکلی یہ وہ ہے جللی باکس ہے یہ دیکھیں اندر جللی رکھنے کا ہے اور یہ اوپر سے ڈیکوریشن ہے کہ آپ اس کو چھوٹا سا ہے اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں اور یہ بنا سکتے ہیں یہ بھی گتے سے بناوا ہے اندر یہ جو ہے فوم لگاوا ہے یہ سا فوم ہے اس کے اندر اور یہ کپڑا چڑھائیوا ہے اس کے اوپر تو یہ اس طرح سے ہے یہ ہے دوسرا یہ باسکٹ بنائی ہے میں نے اور ریبن فلائر سے باسکٹ باسکٹ بھی بنی بنائی تھی باسکٹ بہنی بنائی لی تھی اور اس کے اوپر یوں ہے یہ بنایا تھا اس کے ریبن کے فلائر لگا دیئے تھے اور یہ بھی سب اس کے جو ہینڈل ہے اس کے اوپر بھی یہ سب سے بنایا تھا تو یہ ہے اور دوسرا یہ تھا یہ میرے پاس ایسے ہی مطلب یہ رکھا تھا، خالی تھا یہ کسٹرن کا تھا یہ بھی اس کو اوپر میں نے deficit یہ لک کی جو هاتی ہے لیس میں آسنگ لکھائی دی یہ موتیل نیچے پ Havingelt ریبن سے ہاتھ میں ldi چ тест بھی اسی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر اور پھر یہ ہے دیکھیں یہ اس کو یہ بھی فلار ہے ریبن کے فلار بنائے ہیں یہ سب چاری ہے اور آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ کیپ ہے یہ جار کا کیپ تھا جو ٹوڑ گیا تھا یہ جار ٹوڑ گیا تھا تو اس کا کیپ رکھا تھا میں نے اس کے اوپر یہ بنا لیا ہے یہ اس کے اوپر بنایا ہے یہ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں سٹرولر ہے بچوں کی یہ سمپل سادی سی ہے اس سے گتے سے بنائی ہے سٹرولر یہ سمپل سادی سی ہے یہ اور اس پر لیسز وغیرہ لگا دیا ہیں اور یہ گلیٹر فارمک شیٹ سے یہ فلار لگا دیا ہیں بنا کر یہ گلیٹر فارمک شیٹ ہے یہ چھوٹے چھوٹے سی چیزیں ہیں یہ دوسرا یہ ہے یہ بھی میرے پاس ایک کرسٹل کا تھا تھا کھالی تھا یہ کرسٹل کا اس طرح سے بھیک ہوگا دیکھیں خالی ہے یہ اس کے اوپر میں نے ایسے بھائیلی فلائر لگایا کر اور کہ ہی اس کو ایک بھائی ہوگا پیسز ہو گیا اس کیای آھ ایک سائٹ پر رکھیں اور دیکھیں یہ چھوٹی صبح کیں سپجھیں sponsoring ایسے یہ میں نے باسکٹ بنائی ہے یہ بھی بھائیلے اسے چھوٹی اور صبح ک�یوس اچھی بنای сделали اسے لگا کے اور اندر ریبین کے فلاور سے بالکلی ہیں یہ کیلسی ھینکس سیٹھوں کے بھولتے ہیں تو یہ اس کے لئے بنایا ہے یہ بھی ڈو کا ہے یہ بھی ڈو کا فلار ہے اور ڈو کا بکے ہے چھوٹا سا جو میں نے لیف کے اوپر لگایا ہے یہ سا وائٹ ڈو کے روز بنایا ہے اور یہ ٹیوب روز ہیں یہ ریڈ بنایا ہے اور یہ بھی کہنا میں جو ہے یہ بھی اسی طرح سے بنایا ہے چھوٹا سا بکے ہے پنک رنگ کا فلار ہے یلو رنگ کے ٹیوب روز ہیں یہ اور یہ اچھے لگتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں ڈیکویشن میں بھی اچھے لگتے ہیں کسی چیز پر گفت کے آپ اوپر لگا کر بھی اس کو دے سکتے ہیں تو یہ اچھا لگتے ہیں یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اچھی لگتے ہیں بنانے میں اور کام آئی جاتی ہیں کسی نہ کسی موقع کے اوپر تو آج کی میری ویڈیو بس یہی تک کی ہے یہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو اور اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کمنٹس کریں تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ مجھے میری ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے کمنٹس کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی اب انشاءاللہ میں آئندہ آپ لوگوں کو بنانا بھی بتاؤں گی ابھی فیلحال رمضان تک تو میں اسی طرح سے چلا رہی ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو بنانا بھی بتاؤں گی میں اور اب اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں اللہ حافظ